جن پت ہاپڑ کے تھانا دولانہ چھتر کی گاؤں ککرانہ میں بیتی دیر شام کسان کے گھیر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس سے گیارہ دوداروں پشیوں کی جل کر موت ہو گئی یہ پشیوں آگ کی چپیٹ میں آگے جس سے وہ جندہ جل گئے وہی کچھ پشیوں اس دوران جھلز گئے گرامیڑوں نے کڑی مشکت کر آگ پر کابو پایا لیکن دب تک کسان کا لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا بتارے کی گاؤں نیوانسی رنکو آرسک روپ سے بہت کمزور ہے جو کی گاؤں بنش پال کر ان کا دودھ بیچ کر اپنے پریوار کا پادن پوشن کرتا ہے جس کے گھیر میں دودھاروں پشو بندے ہوئے تھے گرووار کی دیر شام قریب سات بجے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھیر میں آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روپ دھارن کر لیا آگ اتنی بھیانکر تھی کہ رنکو کو اپشووں کو نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا اور گیارہ پشو جندہ چل کر آگ کی بھیٹ چڑ گئے آگ کی سوشنا پر گاؤں میں افراتفریق کی استدی بن گئی معاملے کی جانتاری دمکل بھی بھاگ اور پولیس کو دی گئی آگ کو کابو میں کرنے کے لیے گرامیڑ بھی میدان میں ہوت رہے اور دمکل کے آنے سے پہلے ہی کڑی مشکت کر آگ پر کابو پا لیا لیکن تب تک کسان رنکو کا لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا چل 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 کھائیں گے دو گاہ نکلی ہیں پر ست سبھی ہος یہ کرو کہ رہی چل دو تو جاندیاں کن Б равظ تو دویوری جاں گاہ ی horn کو تک کچھ چال او چلا ڑی ایسی بانت رہی تاہو میری شکل موسیقی ٹا 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 ٹ ہی س Bee موسیقی